بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوگے آپ بلکل ٹھیک ہوں ہوں گے حاضر ہوں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے چینل کو کرلیں جی سبسکرائب کیونکہ یہ بہت ضروری ہے میرے اچھے اچھے ویلوگ دیکھنے کے لئے تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا یہ ویلوگ اچھا یہ والے جو میرا ویلوگ یہ میں نے اٹھائیس وی روزے کو بنایا ہے اور آپ انتیس وی روزے کو اسے دیکھ رہے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آج شام کو پتہ چل جائے گا کہ صبح انشاءاللہ عید ہوگی یا نہیں ہوگی تو بس جس طرح رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے پوری گھر کو جو ہے نا وہ صاف ستھرا کیا جاتا ہے تیاریاں کی جاتی ہیں اسی طرح عید سے پہلے بھی گھر کی کلیننگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ہر کوئی اپنے حساب سے جو ہے نا وہ عید کی تیاریاں کر رہا ہے کوئی سیلف کیر کر رہا ہے تو کوئی میری طرح گھر کے کاموں سے ہی فارغ نہیں ہے اسے گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ہے کہ وہ کچھ اپنے لئے کر سکیں اچھا میں یہ اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ خواتین زیادہ تر جب گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں نا تو اپنے آپ کو اگنور کر دیتی ہوں اور میں تو بلکل ٹوٹلی جو ہے نا وہ بلکل اگنور کرتی ہوں اور کبھی بھی میں نے خود کی سیلف کیر کی طرف جو ہے نا وہ توجہ نہیں دی خیر جی آتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف اور یہاں پہ میں کر رہی ہوں جی پورے گھر کی آج کلیننگ تو میں نے سوچا کہ یہ کلیننگ کا جو ویلوگ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں کیونکہ عید سے پہلے ویسے تو ڈیلی کے ڈیلی ہی کلیننگ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بس جی روزوں سے پہلے کر لی تو پھر پورا مہینہ گزر جائے گا نہیں ایسا ہرگز نہیں کیونکہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں مٹی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے بہت مٹی آتی ہے جی اور موسم ذرا سا چینج ہوا ہے یعنی کہ تھوڑی سی گرمی آئی ہے تو مٹی جو نا وہ اور زیادہ آ چکی ہے تو بس جی ڈیلی کے ڈیلی کلیننگ تو ہوتی ہے لیکن آج ذرا ڈیپ کلیننگ ہو رہی ہے اور میں صبح سے لگی تھی اور مجھے شام ہو گئی تھی کیونکہ میرے گھر کے ہیں دو پورشن اور میرے پاس کوئی ہیلپر بھی نہیں ہے تو مجھے خود ہی سارا کام کرنا پڑتا ہے اوپر والے پورشن کی صفائی جو تھی وہ میں نے اکیلی کی تھی کیونکہ ہسپنڈ جو تھے نا وہ آفیس گئے ہوئے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ میری ہسپنڈ جو نا بہت کوپریٹیو ہیں میری ہیلپ جو نا جب میں ایسا کوئی بڑا کام کرتی ہوں تو وہ ہمیشہ ہی میری ہیلپ جو نا وہ کر دیتے ہیں تو خیال جب میں نیچے والے پورشن کی صفائی کرنے لگی تو تب تک وہ بھی آفیس سے آ چکے تھے تو پھر انہوں نے میری ہیلپ جو تھی نا وہ کی اور پھر ہم دونوں نے مل کے جو نا وہ پورے گھر کی صفائی کی اور میں اتنی زیادہ تھک گئی تھی نا جس کا کوئی حساب ہی نہیں اور یہاں پہ آپ کو ڈسپینسر نظر آ رہا ہوگا یہ میں نے سردیوں میں دھو کے جو نا وہ رکھ دیا تھا کیونکہ سردیوں میں ہم ڈسپینسر کو نہیں یوز کرتے تو ابھی اس کو نکالا ہے کیونکہ موسم چینج ہو گیا ہے اور ابھی ٹھنڈا پانی پینے کو دل کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اسے بھی نکالتے ہیں صاف کرتے ہیں اور پھر اس کو اون کرتے ہیں اور بس جی پھر میں نے اس پورے گھر کو پہلے تو جھاڑا دیواروں کو اگر کوئی جالے وغیرہ تو نہیں تھے کیونکہ میں ساتھ کے ساتھ ہی صفائی کرتی رہتی ہوں اور پھر اس کے بعد پورے گھر کی بیٹ شیٹس اور پیلو کور اور پرتے جو تھے نا وہ چینج کیے اور پھر مجھے تھوڑا سا سکون جو تھا نا وہ ملا اور الحمدللہ الحمدللہ تقریباً صبح سے لے کے سپیر کے چار بجے تک جو تھا نا وہ میں نے گھر کے دونوں پورشن کی صفائی جو تھے نا وہ اچھے طریقے سے کی اور کچھ اس طرح سے لک آ رہی تھی میرے لیونگ روم کی کہلیں یا پھر بیٹھا کی کہلیں تو بس جی پھر میں نے تھوڑی دیر کیا آرام اور اس کے بعد میری سسٹر جو تھی نا وہ آ گئی ہے کیونکہ میری سسٹر اس بار عید جو ہے نا میرے پاس کریں گی تو وہ لے کیا ہی تھی ہمارے عید کے کپڑے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں یہ شیئر کر لوں درزی بھی جو تھا نا میرے بیٹے کا سوٹ سلائی کر کے دے گیا تھا حالانکہ میں نے تین سوٹ دیئے تھے سلائی کرنے کے لیے لیکن اس نے ایک ہی سلائی کر کے دیا بھاگی کہہ رہا جی عید کے بعد سلائی کریں گے درزیوں کے بھی کیا ہی نخرے ہیں تو خیر جی یہاں میرا سوٹ بھی سلکے آ گیا ہے اور یہاں پہ بیٹی کا جو ہے نا وہ بھی عید کا ڈریس جو ہے نا وہ سلکے آ گیا ہے تو انشاءاللہ عید والے دن جو ہے نا وہ پہنیں گے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنے عید کے کپڑے جو ہے نا وہ شیئر کر لوں اس کے بعد ہو گیا تھا چی افتاری کا ٹائم اور میں آگئی تھی کچن میں اور پھر وہی کام وہی ذمہ داری ہیں برطن تھے تھوڑے سے پڑے ہوئے کیونکہ بچوں نے دوپیر کو کھانا کھایا تھا تو ایسے بکھرے پڑے تھے میں نے سوچا کہ پہلے کرتے ہیں سنگھ کو فارغ اور باقی پھر جو ہے نا وہ افتاری کی طرف آتے ہیں کیونکہ اگر کاؤنٹر پہ میس ہونا تو پھر کام جو ہے نا وہ اور بڑھ جاتا ہے اچھا جی بازار میں آج کل سٹرابری جو ہے نا وہ بڑی ہی اچھی آئی ہوئی ہے اور اچھی ہونے ہونے کے ساتھ جو ہے نا وہ سستی بھی ہے کہ مجھ جیسے گریب لوگ جو نا کھا سکتے خیر جی میں نے سٹرابری بائی کی تھی تو اس کو اچھے سے پہلے میں نے واش کیا ہے اور اب میں اس کا بنا لوں گی شیک سٹرابری ڈالی ہے میں نے چینی ڈالی ہے اور اس میں ڈالوں گی میں دودھ اور پھر اس کو جی جو ہے نا وہ بنا لیں گے سب سے پہلے میں افتاری میں شیک وغیرہ ہی بنا کے فریج میں رکھتی ہوں تاکہ جو ہے نا وہ روزہ افتار ہونے تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں کیونکہ ابھی جو ہے نا وہ موسم چینج ہونے کی وجہ سے تھوڑا تھنڈا تھنڈا پینے کو دل کرتا ہے اور ملتان کی گرمی تو ویسے ہی جو ہے نا وہ مشہور ہے جرہا سا سورج نکلتا ہے تو بس یوں سمجھ لیں کہ گرمیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں سردیوں میں سورج نکلا نہیں تھا اور گرمیوں میں جلزرہ سا نکلتا ہے نا تو بس بہت خوب گرمی لگتی ہے اس کے بعد آج میں نے بنائی ہے جی فروٹ چارٹ یہاں پہ میں نے سیپ کیلے سٹرابری اور امرود جو ہے نا وہ ڈالے ہیں کاٹے ہیں اور بس فروٹ چارٹ اور ایک جو ہے نا وہ تھوڑا سے شامل کر کے فروٹ چارٹ بنا لی ہے اور فروٹ کوئی اتنے کے مہنگے ہیں اتنے کے مہنگے ہیں کہ کوئی حال ہی نہیں ہے پاکستان کا تو بس کھانے میں آج میں بنا رہی ہوں جی چکن اور آلو سسٹر میری آٹا گوند رہی تھی تو کھانے میں بس چکن اور آلو بنے گا کیونکہ روٹی تو ویسے کھائی نہیں جاتی اگر کسی کو بھوک لگے نا تو پھر میں اتیاطاً سالن بنا لیتی ہوں ورنہ یہ سہری کے ٹائم جانا مقامات ہے تو بس یہیں تک ہے میرا آج کا یہ چھوٹا سا ویلوگ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ